دوستو ہنومان کا آخر باکس آفیس میں کس طریقے کا دوستو رہا دوشرا شنیوار یہ ہے اس کا ڈی نائن دوستو ہنومان آج اپنے باکس آفیس میں کتنا کر رہی ہے دیکھیں گے وہیں آٹھ دنوں کا جنہا اس کل تک کا اوفیشلی ریپورٹ کیسا رہا کہ گئیز یہاں پہ چھمتکاری کلیکشن کل کے ہوئے کیونکہ تھوڑے بہت شوز گر گئے تھے اس کے ساؤت کی طرف ہنڈی میں گائیز اگر ہم لوگ دیکھیں تو کوئی گائیز فرق نہیں پڑا اس کا نئی مووی ریلیز ہونے کا ہنڈی میں بلکل سیم گائیز شوز تھے اس کے علاوہ ہنومان کے علاوہ ہم لوگ گنتور کرم کا بھی حساب کتاب دیکھیں گے کیسی کمائی ہوئی اور آج کیا کچھ کر سکتی ہے کلیکشن ہاں کرے گی تو ضرور اتنی جلی تھوناٹے گی لیکن گائیز یہاں پہ جو لوگ باغ ہیں جو گائیز یہاں پہ باکس آفیس کو ٹریک کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جو میکر ہیں گنتور کرم کے انہوں نے اس مووی کو اوفیشلی بلوگ بسٹر ڈگلیئر کر دیا گیا ہے پتہ نہیں گائی یہ اتنی جلدواجی کیوں رہتی ہے ساؤتھ والوں کو کہ اپنی مووی کو شروع میں ہی کہہ دیں کی بلوگ بسٹر ہے تو اس طرح ہے کہ گائیز کچھ حساب کتاب ہے بات کر لیں گا کہ گنتور کرم بھی کیا کر رہی ہیں باقی اس کے علاوہ ہماری کرسماس کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہیں زندہ ہے یا ختم اسی ویڈیو میں دوستو ہم لوگ دیکھیں گے اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں بھیجے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسے ہی اور ویڈیو ملتے رہیں تو کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو شروع دوستو یہاں پہ ہم لوگ ہنومان کا حساب کتاب دیکھیں اس سے پہلے بلوگ بسٹر گنتور کرم کا حال چال دیکھ لیتے ہیں کل کا دوستو آخر اوفیشل کیسا رہا تو گائیز اگر ہم لوگ گنتور کرم کی بات کریں تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ بھائی کل ڈیٹرلی گائیز ایک بار پھر سے بہت تکڑا گائیز یہاں پہ ڈراؤپ دیکھنے کو ملا 44 پرسنڈ کا ڈراؤپ 3 کرو 15 لاکھ روپے کے دوستو کمائی ہوئی فرسٹ ویک اس نے 107.90 کروڑ کے کمائی کی تھی لگ پھاک 108 کروڑ نیٹ اور کل 3.15 کروڑ اس طریقے سے گائیز اس مووی نے ٹریپل ون کروڑ یعنی کہ 111 کروڑ روپے کا دوستو کو اوفیشلی نیٹ کلیکشن کر لیا ہے جس کا گائیز اگر ہم لوگ گراؤز دھونٹے ہیں تو یہ ہوتا ہے 130 کروڑ اور اوورسس دوستو سٹیل 30 کروڑ مطلب گائیز اوورسس میں ایک ہفتے میں ہی گیم اوور جہاں گائیز یہاں پہ میکرز نے شروعات کے تین دنوں کے ورلڈ وائیڈ ریپورٹس 164 کروڑ کی بات بتائی تھی اور گائیز ابھی ہمارے پاس 161 کروڑ بھی نہیں ہوا 160.40 کروڑ شروعات کے آٹھ دنوں کا ورلڈ وائیڈ گنتور کرم دی بلوگ بسٹر اور گائیز بھجر کتنا 200 کروڑ دیکھتے ہیں کہ گائیز آگے کیا ہوتا ہے بات کرتے ہیں دوستو یہاں پہ ہنومان کا کل تک کا اوفیشل ہمارے پاس کیا ریپورٹس ہیں آٹھ دنوں میں دوستو ہنومان نے کیا کیا اور کل گائیز کتنا ڈروپ لگا تو گائیز دیکھو کل کا اگر ہم لوگ اوفیشل دیکھیں یعنی کی سیکنڈ فرائیڈے کا جہاں دوستو گنتور کرم کا 42% کا ڈروپ لگا یہاں پہ اس کا 5-7% دوستو کلیکشن بڑھی گیا یعنی کی پریویس ڈے اپنے گائیز تھرزڈے سے زیادہ اپنے سیکنڈ فرائیڈے کے دن دوستو ٹھوک کے نکالے کلیکشن کیا کمائی ہوگی بتاتا ہوں جہاں تیلگو سے دوستو اس نے 7.81 کروڑ روپے کے کمائی کی تو گائیز ہندی بھی گروتھ لیا ہندی کا تھرزڈے کو تھا 1.9 تو گائیز کل دو کروڑ ایکزیکٹلی ٹو کروڑ کیا کل کوئی فیسٹیول تھا تو بھائی صاحب مجھے بتا دینا پتا نہیں لیکن گائیز کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلیکشن تو بڑھا ہے بھائی 10.05 کروڑ آفیشل اس طریقے سے گائیز اس مووی نے اپنے پہلے ہفتے اگر ہم لوگ دیکھیں تو لگ بھگ بھی لگ بھگ دوستو یہاں پہ بہت اچھا دوستو کلیکشن کر لیا ہے فرسٹ ویک مطلب یہاں پہ اگر ہم لوگ دوستو فرائیڈے کے کلیکشن کو چھوڑ دیں مطلب فرائیڈے کلیکشن کو ملا دیں تو گائیز یہاں پہ exactly 100 کروڑ 99.85 کروڑ 8 دنوں میں دوستو اس مووی نے لگ بھگ 100 کروڑ کے طرف دوستو کلیکشن کر لیا ہے اگر ہم لوگ ٹوٹل دیکھیں دوستو 8 دنوں کا کلیکشن لینگویج وائز تیلگو 73.89 کروڑ ہندی 24.50 کروڑ تمیل 78 لیک کنیڈا 52 لیک ملینم 16 لیک تو انہیں 90 کروڑ 85 لاکھ روپے نیٹ کلیکشن اس کا دوستو کروڑ گروس دھونتے ہیں نا گائیز تو یہ ہوتا ہے 115.70 کروڑ 115 کروڑ 70 لاکھ روپے گنتور کروڑ کا 130 کروڑ تھا گروس لیکن دارہ سامنے یہاں پہ اوورسس کی دوستو بات کرتے ہیں تو یار زبردست چالیس کروڑ روپے اوورسس میں اس نے کیا کیا جبکہ گائیز سپر سٹار مہیز بابو کی گنتور کروڑ کتنا لپک 30 کروڑ اوورسس سے اس طرح سے دوستو یہاں پہ اس مووی نے اپنے ورلڈ وائیڈ میں 155 کروڑ 70 لاکھ روپے کی کمائے کے لیے 155.70 کروڑ ورلڈ وائیڈ گنتور کروڑ دوستو اپنے آٹھ جنوں میں 160 کروڑ میں ہے جبکہ اوپننگ لگی تھی اس کی 94 کروڑ ایسا میکرز ریپورٹ یہاں پہ ہنومان میں کوئی بھی گائیز خرید فروت نہیں اور آج جو ریپورٹ سے جینون ہے 155 کروڑ 260 لاکھ روپے ہمارے پاس ریپورٹ سے ابھی بات کرتے ہیں کہ آج کا کیا سین آج کا کیا سیناریو آج یہ کیا کماری ہو تو گائیز گنتور کرم کا دیکھ لیتے ہیں کہ آج کیا آسکتا ہے کیا کریشن یہاں پہ اور گرے گا تو گائیز دیکھو کل سے تو بڑھے گا بھائی کیونکہ ٹھیک ہو کی پینسی ہے لیکن گائیز شوز گرے ہیں ابھی تین سو شوز ہائدر آوات بہنگلورو ایک سو تیش شوز چنہیں ٹوئنٹی نائن شوز تیلگو ورزن حالانکہ تیلگو میں ہی ریلیز ہوئی ہے ویجای وارا سیونٹی فور ابھی دیکھو ویجای وارا اور ویشاکہ پٹنام میں ہنومان کے زیادہ ہیں اس سے گنتور کا حرام سے تو گائیز یہاں پہ مجھے لگا رہے کہ آج کل اگر تین کرو تو آج مجھے لگا رہے کہ چار کر سکتے زیادہ گائیز یہاں پہ بڑوتری نہیں ہوگی صرف چار کر آئے گا تو اس طریقے سے ایک سو پندرہ کرون نیٹ اس کو بھائی دوستو کرون نیٹ کرنا ہوگا تب میرے نظر میں دوستو یہ ہیٹ ہوگا ابھی دیکھتے ہیں گائیز کیسے ہوتا ہے باقی ان کو چلنانے جس کو چلنانا ہے مووی بلوک بسٹر آل ٹائم بلوک بسٹر میگا ہٹ لیکن ہم لوگ باکس آفیس کے حساب سے دوستو دیکھتے ہیں حنوان کا دوستو اگر ہم لوگ حساب کتاب دیکھیں کہ حنوان آخر آج کتنا کرے گی کیونکہ دیکھو کل ہی آدائی دکھا دی گائیز کل ہی زبردست طریقے کا گروہ تو گائیز آج کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو آپ لوگ کہہ سکتا ہوں کہ دوستو ابھی ہی گجب طریقے کے دوستو آکیپینسی ابھی ہی زبردست اور ایون دوستو میں آپ کو بتا ہوں ابھی ہی اس مووی نے کل تک کی کمائی کر لیے کل پورا جو گائیز دن تھا دس کروڑ کچھ اچھی نے کیا تھا نا ابھی ہی ہو گیا دس کروڑ جہاں ٹین کروڑ ٹھوک دیئے اس وقت تک جب یہ ویڈیو ڈالا ہے ابھی تو بھائی پوری رات بچی ہے نا گائیز ہم لوگ دوستو چیک کریں کیا آر اوکیپینسی کیسے آئی مارننگ تیلگو 44 میں کھیل رہا ہے تو آپ ہمیں دوستو 70 ہو جاتا ہے اوورول کی باز ہو رہی ہے اور ایوننگ لگ بھگ 80 اور گائیز دیکھو ایک بار پھر سے ہیدر آواد 100% ملکہ 90% میں کھیل رہا ہے لگ بھگ 391 شوز شوز بڑے ہیں میں نے شاید آپ کو کہا کہ تیلگو میں گر گیا تیلگو میں گرے نہیں دوستو تیلگو میں بڑھ گئے ہیں اور ہندی میں بلگل سیم ہے پریویس ویک کے طرح بینگلیو کی بات کرتے ہیں یہاں پہ 332 شوز شاید 500 شوز شوز دوستو اس کی کیسی ہے مورننگ لگ بھگ 12 آفرنون لگ بھگ 18 اور ایونی لگ بھگ 26 اچھے مومبائی 464 شوز 25 لگ بھگ 45 شوز مومبائی کے برابر دوستو اگر پونے کی بات کرتے ہیں 158 شوز اگر ہم لوگ دوستو بینگلیو کی بات کرتے 1112 شوز ہم لوگ دوستو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ ہندی برزن کا حال چال جہاں کل دو کروڑ ہندی میں چمت ہوگا دوستو شوز بھی ٹھیک ٹھاک ہے ہندی پرشن کا گروہ مجھے لگ رہا ہے کہ دو کروڑ کل اگر آیا تھا ہندی کا ہوگا ایک بار پھر سے چمت کار اور اگر چار کروڑ کم آتے تو 29 کروڑ کا نیٹ کلیکشن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن مجھے تو بہت زبردست طریقے کا گروہ لگنے ہندی میں چار کروڑ ہندی آل ریڈی یہ مووی ساؤت میں تیلگو میں دھوان کم مووی ہے اپنے واکس آفیس میں بہت زیادہ گز کہہ سکتے ہیں یہ جو بہوال کلیکشن کرے گی میں آپ کو بتاؤ دوستو یہاں پہ اس مووی نے پندرہ کروڑ اپنے منڈے کے دن کیا تھا آج یہ جو مووی ہے جو پونگل کے دن جتنا کلیکشن کیا تھا آج ہتنا کرنے والا میرا پیڈیشن پندرہ کروڑ ہوگا دس کروڑ اگیارہ کروڑ تیلگو سے چار کروڑ ہندی سے باقی تمیل ملی علم کرنے کہ میں بارے میں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں تو گائیز اس طریقے کا کچھ سین ہے اس طریقے کچھ سیناریو ہے باقی سیکنڈ فرائیڈے کو دوستو باون لاکھ روپے ہی ہاتھ لگا شوز بہت گر گئے تے بھائی 45% کا ڈراؤپ لگا اور فرسٹ ویگ دوستو اس مووی نے چودہ کروڑ ستر لاکھ روپے کا آفیشن نمبر حاصل کیے تو اب تک پندرہ کروڑ دوستو مووی ویسا ہی گئے ان کا سین ہے منوز باش پائی ٹائپ کا نواز الدین سیدھے کی ٹائپ لگن جب گئی کسی مووی میں خود لیڈ میں آتے تو لوگ نظر نظر انتاز کر دیتے مووی ایسی تھی کم سے 60 کروڑ تو کمانی ہی چاہیئے 15 کروڑ جنائز اگر اگر 50 لاز اگر مان کے چلو ہنڈیڈ پرسن گروہ جاتا تو ایک کروڑ تو ہوگا اس سے زیادہ ہو جائے گا مارننگ چودہ آفٹرنون ست آئیس ایون سینتیز دیکھو کتنا ہیں دوستو اب 136 جب کی ترس دے کو لگ پک سارے چار سو پانس شو شو ممبئی میں ڈلی میں 150 شو پونے میں 49 شو بائنگلورو 58 شو ہیدرا وار 24 400 میں کہنا چاہتا ہوں کہ 80 لاکھ سے زیادہ نہیں آئے گا اس طرح سین اس طرح سیناریو اتنا یہ کماری ہو ہے دوستو آپ کا کہنا بتاتو بھائی کمینٹ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ابھی کے لیے اتنا ہی